اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دور کے قدبِ ارشاد اور مجدد تھے مولانا شرح رشید احمد گنگوہی کون تھے ان کی جماعت کے مجدد مجدد ولایت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے یہ بھی تبلیگی جماعت کے بزرگوں میں اور اکابیروں میں ان کا بھی مقام جو ہے بہت بڑے بزرگوں میں آتا ہے دیوبن کے اور اکابیروں کے اندر مولانا شرح رشید احمد گنگوہی تبلیگی جماعت والوں کے ندرگ مجدد ہے ولایت کے بہت بڑے مقام پر ہے یہ تو معلوم ہوئے کہ گنگوہی صاحب رشید احمد گنگوہی بھی ان کے بزرگوں ہیں اب آئیے ان کا کیا عقیدہ ہے ان کے کیا نظریہ ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں یہ تذکرہ تو رشید جس میں مولانا شرح رشید احمد گنگوہی کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں ترانچہ اس کتاب کی جل نمبر ایک صفحہ چھالیس اس پر لکھتے ہیں کہ آلہ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا آلہ حضرت کون ہے فاضل بریلوی مولانا امام احمد احمد فاضل بریلوی نہیں آلہ حضرت کون جن کے حاجی امداز اللہ کو یہ آلہ حضرت کہتے ہیں دیوبن کے آلہ حضرت کوئی اور ہے یہ آپ سمجھ لیں آپ سمجھ لیں یہ بریلی کے آلہ حضرت ہے جی نہیں مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا شرب علی تھانوی جن سے مرید تھے ان کے پیر کا نام ہے حاجی امداز اللہ اور ان کو یہ لار میں پیار میں آلہ حضرت کہا کرتے تھے یہ الگ بات ہے کہ آپ فاضل بریلوی کو آلہ حضرت کہو تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سارے حضرت تو حضرت ہے یہ آلہ حضرت کیوں بن گئے مگر ان کے گھر میں کتنے آلہ حضرت چھپے ہوئے آپ کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں آلہ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا یعنی حاجی امداز اللہ کی جو بھاوج تھی بھابی تھی وہ بڑی مخلص تھی نرم جات تھی اچھا برتاؤ تھا مہمانوں کے ساتھ کہتے ہیں مہمانوں کا خانہ خود بکاتی تھی اور کسی مہمان کے نہ وقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی ایک دن آلہ حضرت سے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانہ پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا کہ ان کی بھاوج کھانہ پکا رہی ہے کہ ان کا مہمانوں کا اور مہمانوں میں کون ہے رشید احمد گنگوئی بھی ہے اور بھی ان کے بڑے بڑے دیوبن کے مولانا ہے حاجی امداد اللہ کے مہمان رسول اللہ تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کی بھاوج سے فرمایا اٹھ تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کو کھانہ پکا ہے اس کے مہمان علماء ہے اس کے مہمانوں کو کھانہ میں پکاؤں گا یہ توہین ہے یا نہیں اگر میں کہوں کہ مولانا شرب علی تھانوی میرے گھر آئے انہوں نے گھر کے آکے پیکھانے کی چھڑی کو ساپ کر کے گئے توہین ہے میں کہوں رشید احمد گنگوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے میرے گھر کھانا پکایا جھاڑو دی برتن صاف کی کہتے ہیں اتتے بڑے ہو گئی ہمارے اتتے بڑے مولانا کی توہی تو عجیب بات ہے یار یہی بات آپ کے مولانا پہ فٹ کر دو تو توہین لگنے لگتی ہے آپ کو مگر یہی بات تم رسول اللہ پہ فٹ کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ صاحب ہمارا ایمان بھی درست ہے اور پھر اس میں رسول اللہ